بہت ہی زبردست مٹی کے بٹن کے اپنی خوش بوتی ہے فرائی لازمی کیجئے اگر بنا کے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فوڈ و مقدس آپ کی خدمت میں ایک نئی ریسی بیس کے ساتھ حاضر ہے آج میں ہری مرچ فرائی کرنے لگی ہوں جو حضرات ہری مرچ کھانے کے شوقین ہیں جو بھی کوئی ہے تو وہ شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو لازمی میری دیکھئے گا اور میں آپ کو طریقہ سیف کرنے کا بھی بتاؤں گی انشاءاللہ بہت ہی مزیددار آپ اسے سیف کر سکتے ہیں اور ہر روز نکال کے دو دو یا تین دن جو بھی آپ کریں کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ اس کو طریقہ میں نے دو تین پانی سے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد میں نے اس کو درمیان میں سے کٹے ہیں ہری مرچ کو اس کو کٹ کر کے میں نے اس کے اندر یہ نمک ایڈ کر دیا اس طرح کر کے اور اس کو میں نے بند کر دیا اس طرح ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں اس طرح میں نے اس کا کٹے درمیان میں سے درمیان میں سے ہم نمک ایڈ کریں گے اس کو اندر اس کے فیل کریں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے بند کر دیں گے یہ ساری مرچوں کو میں نے اسی طرح کیا ہے پہلے کاٹا ہے اور اس کے اندر میں نے نمک فیل کر دیا ہے آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں چاہے آپ آئل میں کریں گھی میں کریں یا سرسو کے تیل میں کریں جو بھی آپ کو اچھا لگتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صرف آئل ہی میں کریں میں آج آئل میں کر رہی ہوں ہاف کپ میں نے آئل دی ہے آئل کو میں نے کڑائی میں ڈال کے گرم کر لیا ہے اس میں ہم ہری مرچیں ایڈ کرتے ہیں فلیم کو آپ میڈیم لو پہ رکھنا ہے ہائی پہ نہیں رکھنا اوپر سے یہ جل جائیں گی اندر سے یہ سوفٹ نہیں ہوں گی کچھی رہ جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دو سٹیپ میں اسے پرائی کریں گے ساری نہیں ڈالیں گے ایک ہی دفعہ تھوڑی سی پہلے ایڈ کریں گے تھوڑی سی بار میں اس کو پرائی کریں گے سبزی کے ساتھ کھائیں ڈال کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبزدہ ہے بہت ہی مزا آتا ہے اور بہت اچھی ہوتی ہیں یہ پہلے ایک سیڈ کو اکرسہ فرائی ہونے دے پھر اس کو اترمی کریں گے اور دوسری سیڈ کو اس کو فرائی کریں گے بہت ہی مزا آتا ہے بہت ہی مزا آتا ہے ہری مرچیں تو آپ دو تین نکال کے ویجیٹیبلز کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ بنائیں دال بنائیں سبزی بنائیں اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی نکال کے آپ کھا سکتے ہیں دوٹی کے ساتھ بہت ہی چک لے وراتے ہیں بہت ہی چک لے وراتے ہیں آپ اس کو ایک جار میں رکھ لیں کسی برتر میں رکھ لیں فریج میں رکھ لیں اور استعمال کرتے رہیں یہ خراب ہی نہیں ہوتی ہے ابھی تو میرچے سستی ہیں لیکن ہمزان کے مہینے بھی بہت زیادہ یہ مہنگی ہو جاتی ہیں اس سے پہلے آپ نے اس کی سیونگ کر لینی ہے یہ آپ فریج ہو گئی ہے بس یہ ہی ٹائچہ میں چاہیے تھا بہت زیادہ فریج نہیں کرنی ہم اس سے سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی فرائی کر لیتے ہیں یہ باقی کی بھی فریج ہو گئی ہیں ہم ان سب کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں مزیددار ہم خود بھی بڑے شونک سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر دوں اور سیو کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں یہ دیکھیں زبردست لوکائین کی بولو 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 یہ ہماری ساری کوک ہو گئی ہیں یہ دیکھیں فرائی ہو گئی ہیں اچھا سا لک ہے اچھا سا کلر ہے اس کو ہم بھی بڑے شونک سے کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر دوں اب ہم اسے سیونگ پوٹ میں ڈالتے ہیں جو برتن ہے جو کوئی بھی جار جائے برتن اس میں آپ سیو کر سکتے ہیں اور یہ جو آئل بچے ہے اس کا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس پارٹ میں ڈالیں اور یہ جو آئل ہمارا اس کا نمک والا آئل ہے یہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے بس باقی نیچے جو رہ گیا ہونا ایڈ کریں یہ مٹی کے برتن ہے جارج ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن میں نے اس میں ایڈ کی ہے بہت ہی زبردست مٹی کے برتن کے اپنی خوشبوتی ہے ٹرائے لازمی کیجئے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اور انشاءاللہ اگلی ریسپیز کے ساتھ میں پھر آزر ہوں گی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا تک تک اللہ اللہ حافظ